نمسکر دوستو یار تو آج ہمارے سامنے کاوا ساگی کی طرف سے آنے والی موش پاورفل بائیک یعنی کی کاوا ساگی کی ایلیوینیٹر کھڑی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے فیچر بتائیں گے اور بتائیں گے کیا کچھ اس پاورفل گاڑی میں خاص ہونے والا ہے میرا نام ہے ویشیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکل باوس تو آئیے دیکھ لیتے ہیں تو ساتھی ہار یہ ہے کاوا ساگی کی طرف سے آنے والی نیولی لانچ آپ دیکھ رہے ہیں ایلیوینیٹر یار فلیک ایڈیسن اس میں ہم بات کریں گے پاور کی اس کی بات کریں گے فیچر کی اور لکس کی سب سے پہلے تو کیسے بات کر لیں تو چاوی آپ دیکھ سکتے ہیں کو جس طریقے سے ہونے والی اس گاڑی کی یار اور سب سے پہلے ہم اس کے فرنٹ پروفائل کی بات کر لیں لک کی بات کر لیں اس کے بعد ہم آپ کو پاور وغیرہ ساری یہ چیزیں بات کریں گے سب سے پہلے تو اس کے ایر ویٹ کی بات کر لیں تو 176 گätze ماتر گاڑی کا كرب olehٹ ہونے والا ہے یہاں پر 150 ایم ایم گاڑی کا گراونٹ کلینص ہونے والا ہے اور فرنٹ میں کیا ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی کی یہاں پر انسرٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے فرنٹ کے پروفائل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹر LED headlamps دیکھنے کے لئے مل جائیں گے HO کے ساتھ یہاں پر آپ کو DRLs دیکھنے کے لئے مل جائیں گے فرنڈ کا look آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بہترین آپ کو دیکھنے پر لگے گا یہاں پر premium black یہ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے ہونے والا ہے LED turn on indicator دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اور ساتھ میں کیا خاص ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر آپ کو 43 mm کے suspension دیکھنے کے لئے مل جائیں گے front fox upside down اور ساتھ میں یہاں پر یہ جو آپ ڈسک کی پلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو 310 mm کی اس میں آپ کو ڈسک کی پلیٹ دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور ٹائر ہم آپ کو دکھانے کی کوسس کرتے ہیں 130, 70 اور 18 انجی کا ٹائر یہاں پر دیکھنے کے لئے آپ کو مل جائے گا گاڑی میں ساتھ میں ہم پروفائل کی بات کر لیں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہونے والی یہ سائٹ پروفائل کافی بڑیہ سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں eliminator کے یہاں پر graphics دیئے ہیں ساتھ میں یہاں پر آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے frame ہونے والا ہے گاڑی کا اور fender آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر split seat آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی تو seat کی جو کسننگ ہے وہ کافی زیادہ بڑیہ ہونے والی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے front کی اور pillion کی seat یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آرامدائک ہونے والی یہاں پر 735 mm کی seat height ہونے والی تو اگر آپ کی height 5.3 بھی ہے تب بھی آپ کے لئے best option ہو سکتی 7-way adjustable suspension ہونے والی ہیں اور یہاں پر wet dry chain آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے کا جو tire وہ کافی زیادہ ایک دم ہی چوڑا ہونے والا ہے یہاں پر آپ کو black color کے alloy wheel کے ساتھ دیکھنے کے لئے آپ کو مل جائے گا 270 mm کی disk کی plate ہونے والی ہے یہاں پر اور یہ جو آپ tire دیکھ رہے ہیں ایک منٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر 150, 80 اور 16 NG کا tire دیکھنے کے لئے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں ABS channel dual channel ABS کے ساتھ آتی ہے یہ گاڑی اور ساتھ میں دوستوں بات کرنے ہیں اس کے cluster میں کیا ملتا ہے یہاں پر آپ کی wind shield لگ جائے گی cluster میں کیا ملتا ہے تو وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ کو time بتائے گا 2 trip meter ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو fuel gauge بتائے گا bluetooth connectivity ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں 2 rpm یہاں پر gear shift indicator مل جائے گا engine check مل جائے گا ABS کا sign مل جائے گا یہاں سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھیوں یار تو یہ والی جی ہے range وغیرہ یہاں پر ساری جی ہے بتا دے گا آپ کو اور یہاں سے engine کا kill switch ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ start کا کی ہے اور ساتھ میں hazard light کے لئے یہاں پر لگا ہے اور یہاں سے horn S کا single اور یہاں پر single handle war کے ساتھ آتی ہے تو گاڑی کی controlling کافی زیادہ بڑیہ ہونے والی حساتیوں ہیں یہاں پر آپ کو 13 liter کا fuel tank دیکھنے کے لئے مل جائے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے matte black color میں یہ آنے والا ہے E20 کو support کرتا ہے اور یہاں پر آپ کو 4500 cc کا engine مل جائے گا 6 transmission کے ساتھ آتا ہے جو آپ کو 44 php کی power 42 nm کا torque مہویہ کرائے گا یہ engine آپ دیکھ سکتے ہیں powerful engine ہونے والا ہے ساتھ میں اس کے mileage کی بات کر لیں تو لگ بھگ آپ کو 30 kmpl تک کا mileage highway پر یہ دے سکتا ہے گاڑی چلانے پر یہ depend کرتا ہے کہ کس حساب سے آپ چلا رہے ہیں خیر لوگ تو ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں کافی ایک دم ہی بہتری انساء لوگ کو یہاں پر آپ کو مل جائے گا دیکھنے کے لیے front سے side سے ہم دیکھیں اور rear سے ہم آپ کو دکھانے کی کوسس کرتے ہیں یہاں پر LED tail light ہے تو بڑیہ سا آپ کو feel کرائے گی یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے گاڑی کی controlling جو ہے riding کی وہ کافی زیادہ بڑیہ ہونے والی 176 kg مہترس کا carbowate ہونے والا ہے اور ساتھ میں ایک اور چیز بتائیں ہم آپ کو یہاں سے riding to sitting کا جو posture ہے وہ کافی زیادہ بہترین منتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ایک دم ہی powerful والی گاڑی ہونے والی ہے خیر کا واساگی کی طرف سے آتی ہے اس میں آپ کو یہی black clear دیکھنے کے لیے مل جائے گا ابھی کافی کم showroom پر available ہے ابھی ہم چھترپور میں کھڑے ہیں یہاں پر دل لی کے showroom میں اور یہاں پر یہ جو گاڑی ہے یہ آ چکی ابھی تو آپ یہاں پر آ کے visit کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہر گاڑی تو ہمیں جو اس کا look لگا وہ کافی زیادہ بہترین لگا ایک powerful look لگا feel اچھا کرائے گی جب آپ اس پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو best cruiser بھائی feel یہ گاڑی کروانے والی ساتھی اور آپ اس کو EMI وغیر اپر بھی لے سکتے ہیں تو وہ چیز آپ کو آ کر showroom پر ہی پتہ چلے گی ساتھیوں گاڑی کے اگر ہم ورث کی بات کر لیں تو یہاں پر 785 mm گاڑی کی ورث ہونے والی ہے ساتھیوں اور ساتھ میں فیچرز کافی سارے ہیں جیسے کی اگر ہم اس کے front کے clipper کی بات کر لیں تو یہاں پر آپ کو dual clipper کے ساتھ یہ دیکھنے کے لئے مل جائے گی تو جو controlling اس سے وہ کافی یادہ بڑھ جاتی یہ گاڑی کی اور ساتھ میں یہ آپ کو یہ جو انجن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو 4 اگر مل جائے گا FI سسٹم کے ساتھ آنے والی اگزوسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہونے والا آرس کا تو ہم آپ کو ایک بار اس کو سٹارٹ کر گاڑی کا سانڈ سنوا دیکھ تو سانڈ جو بیس ہے وہ کافی یادہ ہے بڑی بیس ہے جو مجبوتی ہے جو بلٹ کی کولٹی ہے وہ کافی یادہ بڑھ جاتی ہے اس چیز میں ارسادیوں سی میں ایک ہی کلر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ تو خیر آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تو کیا آپ کو پسند ہے یہ گاڑی کمنٹ باکس میں جرور بتانا ہمارے حساب سے تو یہ کریٹو لک آپ کو دیتی ہے ایک بہترین کلاسک والا آپ کو فیل کرائی گی اور اگر آپ لمبے سفر کے سوکین ہیں تب آپ کے لیے ویسٹ گاڑی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی رائیڈنگ کی کشننگ کافی بڑیا ہے پوشیر کافی اچھا ہے ساتھ میں پاورفل گاڑی ہونے کے ساتھ فیچر آپ کو کافی سارے مہیا کروا دیتی ہے یہ والی چیز ہے تو اگر آپ کو پسند ہے یہ گاڑی تو کمنٹ میں جرور بتانا ہمارے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت دھنیواد